چلے دوستو ہوں یہ شروع کرتے ہیں راجستان کے سلیویس کے بارے میں سلیویس کی بات کریں تو راجستان کی اتبتی اس میں راجستان کا ویستار ستھتی راجستان کی بوتی کی پردیش راجستان کی جلوائیو اپو آتن تر اس میں سب ملتا ہے ندیان سکس نمر جو پوائنٹ ہے ہمارا ہوا ہے راجستان کی جھیلے اس میں سنسائی پریوجنہ ہے راجستان کے کنیز ہے راجستان کی ونسبتی ہے ابنیجیو سریکشن ہے راشتر ادھیان بھیارن ہے کرشی ہے ارجہ ہے جنسنگ کے امیسہ ملیت ہو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ کا پسو سمپتہ اور فورٹین نمبر جو ٹوپک ہے وہ ہے عدوگی کی بھی کاز ہے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹوپک جو یہ ہے کہ راجستان کی اتبتی راجستان کی اتبتی کے بھی سے ہم بات کریں تو پوری برتوی ہے آج سے ملین ورش پہلے دو بھاگو میں ڈیوائیڈ تھی ایک دو ستھل بھاگ کے لاتا تھا ایک کلاتا تھا جل بھاگ ستھل بھاگ یہ جلیہ بھاگ ہوگا جلیہ مہا ساگر پہلے ہیں جبکہ ستھل بھاگ ہے وہ مہادیبوں میں سامل تھا تو اس پورے بھاگ کو اس بوکھنڈ کو مہادیب کا آگیا یہ سارا بھاگ ہے یہ جلیہ مہا ساگر کا لیا یہ پوری برتوی پر فورٹی ون پرسنٹ کا بات کریں مہادیب کی مہادیب کا یہ ہے اور یہ جو مہادیب تھا اسے کہا گیا پینجیا کیا کہا گیا پینجیا اور جو ساگر تھا جلیہ مہا ساگر تھا ان کو کہا گیا پینٹھلا سا کیا کہا گیا پینٹھلا سا سمیہ بریورتن ہوا پرکرتی نے اپنا رنگ روح بدلا اور کئی ہزار سال بعد یہ دونوں بھاگ ہیں یہ جو ستھل مہادیب تھے یہ دونوں بھاگ الگ الگ بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ ہو گئے یعنی بھی بھاجیت ہو گئے تو یہ بھاجیت ہونے کے بعد اکتری کا جو بھاگ ہے یہ انگارہ لینڈ کہلایا تکشن کا بھاگ ہے یہ گوڑوانہ لینڈ کہلایا اور ان دونوں کی بیچ میں جو جھل بھرا گیا وہ کہلایا تیتھی ساگر کیا کہلایا تیتھی ساگر اب تیتھی ساگر کو بھو سنتی کہتے ہیں یعنی پروتوں کا پالنا کہتے ہیں پروتوں کا پالنا اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں جو بھوکھنڈ تھے یہ پروت میں بھیاپت تھے اور ان دونوں کو الگ کرنے کا جو کاری ہے تیتھی ساگر کے دوارہ ہوا آئیے جلی نیکس دیکھتے ہیں کہ انگارہ لینڈ میں کون سے مہادیب تھے اور یہ جو گوڑوانہ لینڈ ہے اس میں کون سے مہادیب تھے انگارہ لینڈ کی بات کریں تو انگارہ لینڈ کے اندر پینزیا کا جو اتری بھاگ ہے جس میں اتری امریکہ ہے یوروپ ہے اور اتری ایشیا کا نربانہ لہا ہے جبکہ گوڑوانہ لینڈ کی بات کریں تو گوڑوانہ لینڈ میں بھاگ ہے جس میں دکشن امریکہ ہے افریقہ ہے دکشن ایشیا ہے اوسٹر 꼭 punya طاقتکہ کا نربانہ لہا ہے ان مہادیبوں کے نربانہ کے بات کی جائے کہ بہار تک جو حصہ ہے وہ کس بھاگ مستیت ہے تو یاد رکھنا بھارت ہے وہ گورڈوانا لینڈ کا حصہ ہے جو کی تکھنے ایسیا مستیت ہے آگے چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تیتی ساگر کیا ہے تیتی ساگری بھو سنتی ہے جو انگارا لینڈ ہوئے گورڈوانا لینڈ کے مددے مستیت ہے تو یہ بات آپ جرور یاد رکھنا ہے اس کے بات بات کریں کہ راجستان کے نرمان کی راجستان کے نرمان ہے وہ کس طرح ہوتا ہے ہے تو ایک طرح ہے گورڈوانا لینڈ یعنی میں نے آپ کو بتائے کی جو داخشنειسیا ہے وہ کون سے بھاگ میں مستیت تھا یک گورڈوانا لینڈ میں مستیت تھا ٹھیک ہے تو داخشن diasah میں بھی پڑھتا ہے ہمارا بھارت اور گورڈڑوانا لینڈ کا ہی ایک حصہ ہے ٹیتی ساگری اب کیا ہوتا ہے کہ گورڈوانا لینڈ کے کچھ بھاگ ہے وہ ٹیتی ساگری کے اسے اس ہے جبکہ کچھ باغ ہے وہ اس راجستان کے وہ گوڑونا لینڈ سے سمجھ دیتے ہیں اب بات کریں اراولی جو کہ بھارت کی سب سے پرات چین دم پروت مالا ہے یہ جو وہ گولک پردیس ہے یہ جو چھتر ہے یہ گوڑونا لینڈ ہے جبکہ یہ جو ہاڑوتی کا چھتر ہے یہ بھی گوڑونا لینڈ ہے لیکن راجستان کا مرستل کی بات کی جائے تھار کی بات کی جائے تو یہ تیتھی ساگر کے اسے اسمانے جاتے ہیں اور میدان کچھ میدان جو نمیدن بھوگولک پردیس ہے وہ بھی تیتھی ساگر کے اسے اسمانے جاتے ہیں اراولی ہاڑوتی بھارت کے پرائی دیپ یہ پٹھار کا اس ہے پرائی دیپ یہ پٹھار کا ارثاتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھارت کو پرائی دیپ یہ بھارت کا جاتا ہے پرائی دیپ یہ ارث یہ ہے کہ تین طرف جن سے گیرا ہوا اور ایک طرف جو بھوگولک شتر ہے وہ ستھل سیما سے لگتا ہے تو وہ شتر گیلاتا ہے پرائی دیپ یہ جبکہ مرستل وے میدانی بھاگ بھارت کے اتری وشال میدان کا حصہ ہے مرستل وے میدان بھاگ ہے وہ اتری بھارت کے وشال میدان کا حصہ ہے آئیے راجستان کی ستتی ہے اب ہم وہ بھستار کو دیکھتے ہیں راجستان کی ستتی کی بات کی جائے تو راجستان کی ستتی جو ہے اکشانش روپ میں کس پرکار ہے دیس آنڈر کے روپ میں کس прокبار ہے وہ sustar کی بات کیجئے تو اکش سہتر پل دیکھیں گے가지عیں And we see اسے م 不接 راجستان کی استتی راجستان کی استتی کے اسais going بات کیجئے تو اکشہیر روں میں دیکھا جائے جیلو ڈگری جو اکشہ گوہ اسے diferentes اس کے اتر میں استرث ہے اتری گولا اورومن میں bfta ہے راجستان اور جیو ڈگری وبین دیس آنڈرäre جو اکشجال اکشہی رائے اور اکشہ گوہ دیشان آنتر یا ریکھ یہ جو اس کے پروے میں پڑھا ہے یہ دیکھ صرف استحمیٰ طرف اس دد پے ویورے استحم Rolandی اور اس در نرخ по پور پورتیعة میں اپس جیلو ڈگرئی کا بosi دیشان آتنا ابها قائط کے رکھا یہ بداتا ہے اب بائید vrijدرس تن کے فیشی غلżeli اکشس ویورے دیشان طرف دیکھا势 کے انواصار سب سے پہلے قیل کے تا روے استحمیٰ اکشان طرف میں uit tense گولارد میں جبکہ دیسہ انتر دیسہ انتر میں پروی گولارد میں یعنی یہ اتر پرو میں ستت ہے آگے جلتے ہیں دیکھیں راجستان کی ستتی بھارت کے انصار بھارت کے انصار دیکھا جائے تو مان لیجیے یہ ہمارا بھارت ہے یہ بھارت ہے بھارت کے اندر اپنا بھارت ہے بھارت میں کچھ اس جگہ ہمارا راجستان پڑھتا ہے تو یہاں پر راجستان پڑتا ہے تو بیادستان کو دو چار بھاگوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں یہ اوپر میں اتر ہے جبکہ یہ دکشن ہے یہ پورو ہے اور یہ پسچم ہے یہ پسچم ہے پسچم ہو گیا اب دیکھو پسچم تک ہو گیا اب بھارت کی استیتی کی بات کی جائیں تو بھارت کی استیتی ہے وہ کچھ اس پرکار ہے کہ بھارت پڑتا ہے پسچم میں یہاں پر اور یہاں پر اتر میں یعنی سب سے پہلے اتر کو بولا جاتا ہے یہ دیکھیں اتر اس کے بعد پسچم میں استیتیت ہے تو پسچم یعنی بھارت کے انوصار رادستان کی استیتی ہے وہ اتر پسچم میں رادستان کی اکشانس یہ استیدی اب اکشانس کے بارے میں بات کرتے ہیں رادستان ہے وہ رادستان کا جو دکشنتم بندو ہے رادستان کا دکشنتم بندو ہے وہ کہلاتا ہے کیا وہ کہلاتا ہے بولکنڈ کیا کہلاتا ہے بولکنڈ بولکنڈ گام ہے وہ بانسوڑا مستیت ہے جلہ بانسوڑا لگتا ہے اور یہ سب سے دکشنتم بندو ہے اتر کی بات کی جائے تو اتر کا سب سے اکشان سے بستار کی بات کیجئے بھارت میں راجستان ہے وہ 23 ڈگری 03 منٹ نورت میں استید ہے اور 23 ڈگری 03 منٹ سے 30 ڈگری 12 منٹ کے بیچ میں استید ہے بھارت کی اکشان سے استید ہے یہ دیکھئے بھارت کی اکشان سے استید بھارت کی نئے یہ ہے راجستان کی استید اب یہ دیکھئے راجستان کا جو اکشان سو میں راجستان کا بستار ہے وہ 7 ڈگری 09 منٹ کے بیچ میں ہے اب دیکھو سمجھنے کا وریاست کرتے ہیں راجستان کا جو اتریتم بندو ہے اسے لے کر راجستان کا دکشندم بندو میں ان دونوں کے بیچ کی دوری ہے وہ کتنی ہے 826 کلومیٹر 826 کلومیٹر اب یہ ہوگی اکشانس کی بات اب دیکھئے نمبر دو پوائنٹ ہے کہ راجستان ہے وہ 23 ڈگری یعنی 23 ڈگری یا 30 ڈگری 30 منٹ یا کر کر رکھا اتری اینامت راجستان میں نمبر یہ دیکھئے گھر کرے کا کرے کرے کا راجستان کے دو جلوں سے ہو کر گزرتی ہے ان میں مکھے تا دو جلے ہے ایک اور ڈنگرپور ایک ہے بانسوڑا بانسوڑا اور ڈنگرپور سے گزرتی ہے کرے کرے کا بھارت میں یہ کل آٹھ راجوں سے نکلتی ہے جبکہ راجستان کے دو جلوں سے ہو کر گزرتی ہے تو یہ کل دوری کی بات کی جائے تو 26 کلومیٹر سفر کرتی ہے راجستان کے اندر یعنی 26 کلومیٹر کا 26 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کہ جب کرے کرے کھا پر سوریہ سیدھا چمکتا ہے کب کرے کرے کھا پر جب سوریہ سیدھا چمکتا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے کہ راجستان کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اور وہ بڑا دن ہوتا ہے 21 جون کو اس دن دن کا سمیں ہے تیرہ گھنٹے ستائیس منٹ کا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے تیرہ گھنٹے ستائیس منٹ کا تو آئیے کچھ باتیں جانتے ہیں 21 جون کے بارے میں کیا ہوتا ہے جب 21 جون ہوتا ہے 21 جون کو راجستان اور اتری گولارد کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے اس کو کرک سکرانتی بولتے ہیں یہ مور ایمپورٹ ریڈی کیوشن ہے کہ 21 جون کو کرک سکرانتی مانا جاتا ہے 2015 سے انتراشری یوگ دیوز کا درجہ پرات 21 جون کو 2015 سے انتراشری یوگ دیوز منایا گیا راجستان میں 2018 میں کوٹا بھارت میں ون آنو سندھان کے اندر دیرہ دون یوگ دیوز کب منائے جاتا ہے یہ منائے جاتا ہے 21 جون کو اور 2015 میں انتراشری یوگ دیوز کا درجہ پرات ہوا تھا اور بھارت کا جو ون آنو سندھان کے اندر ہے وہ ہے دیرہ دون راجستان کی دیسانتری ستتی آئیے دوستو دیکھتے ہیں راجستان کی دیسانتری ستتی دیسانتری ستتی کی بات کریں تو دیسانتر کی بات کی جائے تو راجستان ہے وہ بھارت میں کہاں پر ستت ہے راجستان ہے وہ 79 ڈگری 30 منٹ 79 ڈگری 30 منٹ سے لے کر 78 ڈگری 17 منٹ کے بیچے ستت ہے اب دیکھتے ہیں کہ سب سے پورو میں جو ستت ہے وہ کون سا گام ہے اور سب سے پسچن جو ستت ہے وہ کون سا گام ہے پورو کی بات کی جائے سب سے پورو میں ہے کیا دھولپور دھولپور کا کون سا گام لگتا ہے سی Av you سی Av,' جبکہ سب سے پسچن کی بات کی جائے تو یہاں پر لگتا ہے کٹرہ جو کچھ کہاں پڑتا ہے جیسل میر میں اور سب سے پورو میں پڑتا ہے وہ دھولپور کا سیلانہ گاہم ہے اور ان دونوں کی بیج کی دوری کی بات کی جائے تو یہ ہے آٹھ سو انہتر کلومیٹر تو اتر سے دکشن کے بیج میں ہے اتنی اتر سے دکشن کے بیج میں ہے آٹھ سو سب بیس کلومیٹر جبکہ پورو سے پسیم کی دوری ہے یہ ہے آٹھ سو انہتر کلومیٹر تو یہ دھیان رکھنا تھوڑا آٹھ ڈگریز سے انتالیس منٹ دیسانتروں میں دوری میں ہے آٹھ ڈگریز سے انتالیس منٹ میں جبکہ راجستان کا اکشان سے جو وستار ہے وہ کتنا ہے ساٹھ ڈگریز سے انتالیس منٹ کتنا ساٹھ ڈگریز سے انتالیس منٹ ساٹھ ڈگری جیرو نو منٹ یہ تو ہے اکشان شہوشتار جبکہ آٹھ ڈگری سنتالیس منٹ یہ ہے دیسان تریہوشتار چلیئے آئیے دیکھتے ہیں کچھ باتیں مد دیکھوں سب سے بیچ کا جو گاؤں ہے وہ کون سا ہے تو رجلستان کے جو جلے ہیں وہ آکرتی ہوگئے سب سے بیچ میں بڑھتا ہے کیا ناغور ناغور کا پڑھتا ہے کون سا گاؤں ناغور جلے کا گاؤں پڑھتا ہے کون سا یہ لاپولائی کون سا لاپولائی گاؤں ہے وہ سب سے بیچ میں چھتے تھے تو سیٹلائٹ سروے کے نوصہ رجلستان کا مد دیکھ گاؤں گاگرانا کو مانا گیا ہے یہ کچھ دھیان رکھنا کچھ تتیہ سے کہتے ہیں کہ جو مد دیکھ گاؤں ہے وہ لاپولائی ہے جبکہ سیٹلائٹ سروے کا نوصہ آرادستان کا مد دیکھ گاؤں ہے وہ گاگرانا میں پڑھتا ہے گاگرانا نام ہے اس گاؤں کا اور کچھ دیسانتر ہو اور سمیہ تتیہوں دیسانتر ریکھاؤں کو سمیہ تتیہ ریکھا کہا جاتے ہیں جو دیسانتر ریکھائیں ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے سمیہ تتیہ ریکھا ایک دیسانتر کی بیچ کی دوری بات کی جائے تو یہ ہوتی ہے چار سے منٹ ٹھیک ہے ایک ڈگری دیسانتر کی بات کی جائے اگر ایک لگا ہو اس کے اوپر ڈگری لگا ہو اس کا مطلب یہ ہوا اس طرح تو ایک ڈگری اکشانس کا مطلب ہے چار منٹ لیکن ایک کے اوپر ایسے کومہ لگا ہو یا پھر ڈیش لگا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے چار سیکنڈ کیا ہوتا ہے چار سیکنڈ تو دیان رکھنا ہی ہے راجستان کے سب سے پرو میں دھول پرو پسچی میں جسل میر کا سمیہ سب سے پرو 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 ڈگری کو تو کیا جاتا ہے چار سے گونا اور سیکنڈ کو کیا جاتا ہے چار سیکنڈ سے گونا دیکھو آٹ کو کرنا ہے چار سے گونا اس کو سنتھالیس کو بھی کرنا ہے چار سے ملٹی بلائی ٹکے جو یہ ہو جائے گا ساتھ چو کے اٹھائیس پھر چار چو کے سولہ اور ساتھرہ اٹھارہ ہو گیا اٹھارہ کا واپس آٹھ اٹھارہ کا آٹھ ہاں سے لے گا ایک آٹھ چو کے بتیس اور ایک تیتیس کتنا بتا ہے یہاں پر پینتیس منٹ آٹھ سیکنڈ بتا ہے پینتیس منٹ آٹھ سیکنڈ دیکھو واپس ٹرائی کرتے ہیں کیس پرکار ہوتا ہے یہ ہو گیا آٹھ ڈگری سنتھالیس منٹ اور اس کو ملٹی بلائی کرنا ہے چار سے تو یہ ہو جائے گا ساتھ چو کے اٹھائیس پھر دو سولہ اور دو اٹھارہ ٹھیک ہے پھر ہاں سے لے گا ایک آٹھ چو کے بتیس یعنی یہ ہو جائے گا تیتیس تیتیس منٹ اور اٹھائیس سیکنڈ تیتیس منٹ ہو گیا اٹھائیس سیکنڈ ہو گیا تو اٹھائیس سیکنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک منٹ اور کتنی سیکنڈ ہے اس میں اٹھائیس سیکنڈ ہے تو کچھ سے ہو سکتا ہے کہ لیگ بھگ مانا جائے کہ تیتیس منٹ آٹھ سیکنڈ تو یہ چو تیس منٹ کچھ سیکنڈ سا رہے ہیں راجستان کا وستار دیکھیں راجستان کا چھتر پھل راجستان کا چھتر پھل ہے فرق کلومیٹر کی بات کی جائے دیکھو فرق کلومیٹر کلومیٹر سکیر لگا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرق کلومیٹر کیا ہوتا ہے فرق کمی جبکہ مائل سکیر لگا ہوتا ہے یہ میل میں ہوتا ہے کلومیٹر فرق کی بات کی جائے تو یہ ہے تین لاکھ بیانلیس ہزار دو سو انچالیس ورک کلومیٹر جبکہ میل کی بات کی جائے تو یہ ہے ایک لاکھ بتیس ہزار ایک سو انچالیس دیس کے کل کشتر پل میں راجستان کی بات کی جائے تو یہ ہے دس پونٹ ٹالیس پرتیسٹ چھتر پل کی درستی سے راجستان کا ستان پہلا ایک نومبر دو جار کے بعد ایک نومبر دو جار کے بعد اس سے پہلے چھتیس گرڈ ہے وہ مدیہ پردیس میں سمیلی تھا اس وجہ سے وہ راجستان کا سب سے بڑا شیطر کلاتا تھا لیکن ایک نومبر دو جار کے بعد چھتیس گرڈ الگ ہونے کے پسچان راجستان کا وہ ہے چھتر پل میں پہلا ستان ہے راجستان میں چھتر پل کی انصار اب دیکھو سب سے بڑے جلے سب سے بڑا جلہ ہے وہ ہے جیسل میر اور سب سے چھوٹا جلہ ہے وہ ہے دھولپور سب سے بڑا جلہ جیسل میر اور سب سے چھوٹا جلہ دھولپور اب سب سے بڑے جلے جیسل میر کی بات کی جائے تو یہ ہے 38401 ورہ کلومیٹر اور دھولپور کی بات کی جائے تو یہ ہے 3034 ورہ کلومیٹر اس کی کچھ ٹرکس ہیں یہ ہے دیکھئے جے بی بی جے اور ڈی 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 پی جے جے بی بی جے میں دیکھئے جیسل میر ہے اس کے بعد بی کانیر ہے اس کے بعد بارڈ میر ہے اس کے بعد جوز بور ہے جبکی ڈی 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 پی میں دھولپور ہے دوستہ ہے ڈنگرپور ہے اور کرتاب گڑے سب سے بڑا جے سلمیر کتنا 38400 ہے اور سب سے چھوٹا دھولپور کتنا 3434 کلومیٹر تو یہ کوئی اور مہتو برن پرسند دیکھتے ہیں کہ جیسل میر جیل راستان کی کلک شیطر پل کا 11.22% ہے دیکھو ایزی سٹرک ہے اگر آپ کو 11% یاد ہے مطلب آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اس کا دوگنا 22 کتنا 11.22% اور 10% سے ادھیک شیطر پل والا ایک مہتر جیلہ ہے جیسل میر تو اس کی ٹرک کیا تھی جے بی بی جے اور ڈی 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 ڈ اس کے بعد پی ڈی 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 پی اور جے بی بی جے یعنی جیسل میر بکانیر بارڈ میر جوڑپور اس کے بعد سب سے چھوٹے کا جو کرم ہے وہ ہے دھولپور دوستہ اس کے بعد ہے ڈنگرپور اور اس کے بعد ہے پرتاب گڑ تو یہ ٹرک جرور یاد رکھنا اب دیکھیں دھولپور جیلہ رادستان کی کلی شیطر پل کا کتنا ہے 0.9% کتنا 0.89% یعنی 1% سے کم شیطر پل والا ایک مہتر جیلہ ہے وہ ہے دھولپور کیا ہے دھولپور جبکہ 10% سے ادھیک شیطر پل والا کی لائک مہتر ہے وہ ہے جیسل میر رادستان کا سب سے بڑا جیسل میر سب سے چھوٹا جیلہ دھولپور اور دھولپور سے کتنا گناہ بڑا ہے جیسل میر اس کی بات کی جائے تو یہ 12.66 گناہ کتنا 12.66 گناہ دیکھیں 12.66 گناہ دیکھیں 12.66 گناہ بڑا ہے کس سے دھولپور سے کیا بڑا ہے جیسل میر اب بجھے دیکھو رادستان ویسوے کی کل شیطر پلکا ہے 0.25% کتنا ہے 0.25% اور بھارت کی باعث کی جائے تو بھارت ویسوے میں کتنا ہے 2.42% کتنا ہے 2.42% ہے بھارت ویسوے کے اندر یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے بھارت ہے جو بھارت ویسوے میں 2.42% ہے جبکہ رادستان کی بات کی جائے تو یہ ہے 0.25% اب دیکھو پرموک دیس ہے کچھ کن کے برابر ہے کس سے کتنا گناہ ہے تو جرمانی کی بات کی جائے تو جرمانی کی بات کی جائے تو یہ جرمانی کے برابر ہے زپان کے بھی برابر ہے بریٹین کا دو گناہ ہے راجستان ٹھیک ہے بریٹین کا دو گناہ ہے راجستان جبکہ سرلنکا کی بات کی جائے سرلنکا کا پانچ گناہ ہے راجستان اسرائیل کی بات کی جائے تو یہ سترہ گناہ ہے راجستان یعنی راجستان کا جو چھتر پھل ہے اس کے اندر جرمانی برابر ہوتی ہے زپان بھی چھتر پھل میں برابر ہے بریٹین کا دو گناہ ہے راجستان یعنی دو برٹین کو سمبریت کر کے اگر یہاں پر راجستان کی آکرتی ہے یہاں پر چھوڑا جائے تو یہ پورا پورا فٹ ہوتا ہے سرلنکا کا پانچ گناہ ہے جبکہ اسرائیل کا سترہ گناہ ہے راجستان کی آکرتی یعنی رومبس رومبس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ٹی ایس ہینڈلے ٹی ایس ہینڈلے نے بتایا کہ جو آکرتی ہے راجستان کی یہ وشمکون یا چطربوجھ کے سمان ہے یعنی پتنگاکار کہہ سکتے ہیں یا پھر انگلیس پہ بات کی جائے تو اس کو رومبس کہتے ہیں بتایا کس نے تھا ٹی ایس ہینڈلے نے اور کس کے سمان بتایا تھا رومبس کے سمان یا پھر وشمکون یا چطربوجھ کی سمان یا پھر پتنگاکارہ کرتی ہے اب راجستان کی سیما کی بات کی جائے تو راجستان کی سیما جو کی انترہ شریہ اور انترہ جی کی بات کریں گی راجستان کی کل جو ستھلیہ سیما ہے وہ کتنی ہے 6920 کلومیٹر کتنی ہے 6920 کلومیٹر اس میں اندراشتری سیما ہے وہ 1070 ہے اور سب سے چھوٹی سیما ہے اندراشتی کی بات کرے تو وہ ہے 4850 کلومیٹر دونوں کو جوڑ لے جائے تو کتنا ہوتا ہے 6920 کلومیٹر یہ ستھلیہ سیما ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی سیما کہاں پر کس راجستی کتنی لگتی ہے تو اندراشتی سیما کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اندراشتی سیما یہ کچھ اس پرکار سے ہیں اندراشتی بورڈر تو یہ اندراشتی بورڈر ہو گیا سروات ہوتی ہے ہندو ملکوٹ گنگانگر سے اس کے بعد آتا ہے بیکانیر اس کے بعد آتا ہے جسلمیر اس کے بعد آتا ہے سائگڑ بارڈ میر یہ لاسٹ بندو ہے اور سائگڑ بارڈ میر اب بات کی جائیں گنگانگر کی تو گنگانگر سے لگتی ہے 210 کلومیٹر جبکہ بیکانیر سے لگتی ہے 168 کلومیٹر ہے جسلمیر سے 460 کلومیٹر اور سائگڑ سے لگتی ہے یعنی بارڈ میر کی کل سیما لگتی ہے 228 کلومیٹر سب سے بڑی جو سیما لگتی ہے وہ کس کی لگتی ہے وہ لگتی ہے جسلمیر کی کس کی جسلمیر کی 464 یعنی 464 کلومیٹر یعنی 464 کلومیٹر یہ میکسیمم ہے منمم کی بات کی جائے تو وہ لگتی ہے بکانیر کی کتنی 168 کلومیٹر جبکی اگر پوچھا جائے کہ سب سے نکٹتم بس آباس ہے انتر راشتری سیما کے تو وہ ہے سری گنگا نگر کیا ہے سری گنگا نگر آپ دیکھیں کچھ دیکھتے ہیں انتر راشتری سیما یہ سب سے اوپری جو سیما لگتی ہے وہ لگتی ہے کسے پنجاب پرانس کسے لگتی ہے پنجاب پرانس پنجاب پرانس میں تین جلے سمیریت ہے پنجاب پرانس اس میں بہاول نگر ہے یہاں سے پھر ہے بہاولپور ہے پھر رحم یار خانپور ہے ٹھیک ہے رحم یار خان پہلے سب سے پہلے ہے بہاولپور اس سے پہلے ہے بہاول نگر سب سے پہلے ہے بہاول نگر یعنی گنگا نگر کے جو نجدیک لگتا ہے جلہ وہ لگتا ہے بہاول نگر اس کے بعد ہے بہاولپور اس کے بعد ہے رحم یار خانپور اس کے بعد ہے رحم یار خانپور پنجاب پرانس ہو گیا اب ایک دوسرا راج لگتا ہے وہ لگتا ہے سندھ پرانس کونسا سندھ پرانس سب سے پہلے وہاں پر گنگا نگر کا نزدیک میں لگ رہا تھا باولنگر باولپور اور اس کے بعد کیا تھا رہیمیار خانپور یہاں پر کتنے جلے ہیں گوٹکی لگتا ہے شکر لگتا ہے سنگر لگتا ہے کھیرپور لگتا ہے امرکوٹ لگتا ہے اور تھارپارکر لگتا ہے سب سے پہلے کون سا لگتا ہے سب سے پہلے گوٹکی اس کے بعد شکر اس کے بعد سنگر اس کے بعد کھیرپور اس کے بعد امرکوٹ اس کے بعد تھارپارکر تو ان کو جے گوٹکی ہے شکر ہے سنگر ہے ان کو سمیلیت روپ میں میرپور اب دیکھیں یہ لگ رہے ہیں سندھ پرانت کے اب یہ جو ریکھا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ کی یہ جو بورڈر ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کا کیا سسٹم بنایا کس نے اس کو بنایا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں چلیے آئے دیکھتے ہیں نام ہے سر سیریل ریڈ کلیف ریکھا یہ جو سر سیریل تھے انہوں نے بھارت پاک وزن کی جو نیو رکھی تھی جو بورڈر بنیا تھا کچھ اس پرکار سے تو انہی کے نام پر اس کو ریڈ کلیف ریکھا کہا جاتا ہے نرمان دی تھی ہے اس کی ستر آگست 1947 شروعہ تو یہ تھی ہندومالکورٹ سے اور انت ہوتا ہے ساغڑ بارڈ میر سے یہ ہندومالکورٹ کہاں پڑتا ہے یہ ہندومالکورٹ پڑتا ہے جسل میر جسل میر کا سب سے پہلا گام جہاں سے سیما سنو ہوتی ہے راجستان کی راجستان کی کل سیما کا اٹھارہ پرتیشت کل جو سیما ہے راجستان کی انیا راجیو سے لگتی ہے کسی بھی دیت سے لگتی ہے جہاں جتنی بھی سیما ہے اس کا اٹھارہ پرتیشت سے بھاگ ہے وہ انتراشٹریہ سیما سے لگتا ہے یعنی ایک جار ستر کلومیٹر ہے وہ اٹھارہ پرتیشت کے برابر ہے انیا جو سیما ہی بچتی ہے وہ دیکھتے ہیں آپ باقی دیکھیں انتراشٹریہ سیما 850 کلومیٹر وہ بھی دیکھنا ہے ان دونوں کو جوڑ لیا جائی تو کتنے ہوتا ہے 920 کلومیٹر اب پاکستان کا پرانت یہ راجی پاکستان کے دو پرانت یعنی دو راجی لگتے ہیں وہ لگتے ہیں کون سے ایک لگتا ہے پنجاب اور ایک لگتا ہے سندھ نوٹ سری گنگا نگر انتراشٹریہ سیما پر سب سے نکٹتم جلہ مکھیل ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سب سے نکٹتم جلہ مکھیل ہے وہ کونسا ہے گنگا نگر بکانیر انتراشٹریہ سیما پر سروادک دور جلہ مکھیل ہے دولپور انتراشٹریہ سیما ریکہ سے سروادک دور اب دیکھیں دولپور سب سے دور پڑتا ہے اور بات کی جائے انتراشٹریہ سیما پر سروادک دور جلہ مکھیلے تو وہ ہے بکانیر اب انتراشٹریہ سیما کی بات کرتے ہیں انتراشٹریہ سیما ہے جبکہ انتر راشتری سیما تھی وہ کی 1070 کلومیٹر اب اس میں کون کون سے راجزے سے جو سیما لگتی ہے وہ دیکھتے ہیں پہلا راجزے ہے سروادی جو لگتی ہے مدیفرد ایسے وہ لگتی ہے 10000 کلومیٹر جبکہ حریانہ سے 1262 گجرات سے 1022 اور یوپی سے 870 کلومیٹر جبکہ پنجاب سے 89 کلومیٹر کتنی لگتی ہے؟ 89 کم سب سے کم لگتی ہے پنجاب کی اور سروادی کے لگتی ہے مدیفردیش کی مدیفردیش کے ساتھ 1600 حریرانہ 1262 گجرات کے ساتھ 1022 سے یوپی کے ساتھ 870 اور پنجاب کے ساتھ 89 کلومیٹر اب پڑوشی راجے پڑوشی راجے میں پنجاب پنجاب سے لگتے ہیں راجستان کے جلے یعنی سری حنمان اس کی ریٹ جو ٹرک ہے یہ سری حنمان یعنی سری گنگانگر اور حنمان کتنی لگتی ہے؟ سری گنگانگر اور حنمانگر حریرانہ سے جائے بجو حنمان سکھاواتی آئے یعنی حریرانہ سے جو سیما لگتی ہے پڑوشی راجے میں راجستان کے جو جلے ہیں وہ ہے جائپور بھرتپور حنمانگر اور سکھاواتی میں آتے ہیں تین جلے کوئی سے سکر چورو جونجنو سکھاواتی میں کتنی جلے آتے ہیں؟ تین سکر چورو جونجنو سری حنمان پڑا اس کے بعد جائبجو حنمان سے کھاواتی آئے جائبجو حنمان یعنی جائبجو بھرتپور حنمانگر سے کھاواتی سکر چورو جونجنو آئے یعنی الور اب یوپی کی بات کرتے ہیں یوپی کے ساتھ صرف دو جلے جل اپنی سیماییں بناتے ہیں وہ ہے برتپور اور دھونپور اس کے بعد ایم پی دھولا کریلا سوا کی لوکہ دھولا کریلا سوا کی لوکہ دھولا یعنی دھونپور کرلہ یعنی کرولی اور سوا یعنی سوای ماد اپور اور کلو کا یعنی پوٹا اس کے بعد ہے بھیل بابا جھلا پرتاپ نے چیرا بھیل بابا جھلا پرتاپ نے چیرا بھیل وڑا بانس وڑا بارا جھلا وڑ پرتاپ گڑ اور چٹوڑ گڑ کل جلی کتنی ہوگئے یہ کل دس جلی ہیں وہ مدیفردیش کے ساتھ سیمائیں بناتی ہیں دولہ کرلہ سوا کلو کا بھیل بابا جھلا پرتاپ نے چیرا یعنی دھولپور، کرولی، سوائی مہدوپور، کوٹا، بیلوڑا، بانسوڑا، بارہ، جھالاوڑ، کتابگڑ، ایوہم چتوڑگڑ گجرات کی بات کریں تو جالیم بابا اسی دنگرپور جالیم بابا اسی دنگرپور یعنی جالور، بارسوڑا، بارڈ میرودیپور، شیروی اور دنگرپور راجستان کے بے جلے جو دو راجیوں کے ساتھ سمہ بناتے ہیں دو راجیوں کے ساتھ سمہ بنانے والے راجستان کے جو جلے ہیں وہ کونگونس ہیں ایک تو ہے ہنمانگڑ جو کہ پنزاب اور حریرانہ کے ساتھ بناتا ہے ایک ہے بارتپور جو کہ حریرانہ ایمم یوپی کے ساتھ بناتا ہے دھولپور ہے وہ یوپی ایمپی کے ساتھ بناتا ہے جبکہ بانس پڑھا ہوئے ہو مدھیا پردیسور گجرات کے ساتھ سمائی بناتی ہے تو یا یہ مہتوپور کچھ بہر باتوں کو جانتے ہیں یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر جہاں پر بہتوسکیوشن بنتے ہیں ہنمانگڑ کی کن جلو سے ساتھ سمہ بناتا ہے یعنی پنزاب اور حریرانہ کے ساتھ زیبکہ بھرتپور ہے وہ کن دو جلو کے ساتھ حریرانہ اور اتر پردیس کے ساتھ دھولپور یوپی اور ایمپی کے ساتھ ان دونوں جلو میں زیادہ کنفیزن رہتا ہے کنفیزن یہ رہتا ہے کہ بھرتپور ہے وہ یوپی اور حریرانہ کے ساتھ بناتا ہے یہ سب سے اوپر پڑھتا ہے بھرتپور بھرتپور یوپی اور حریرہ کے ساتھ جبکی دھولپور ہے وہ یوپی اور ایم پی کے ساتھ اب دیکھیں کوٹا ویچی توڑ گڑھ راجستان کے ویچ جلیے جو ایک راجے ہیں ایم پی سے دو بار سیما بناتے ہیں کوٹا ویچی توڑ گڑھ ہے وہ راجستان کے مدع پردیش سے اب یہ کوٹا کوٹا کا کچھ حصہ دیکھیں کچھ اس پرکار ہوتی ہے آکرتی راجستان کی تو چٹوڑ گڑھ کی بات کی جائے تو یہاں پر چٹوڑ گڑھ ہے اور یہاں پر تھوڑا سا چٹوڑ گڑھ پڑھتا ہے یعنی دو جلوں کو کارتی ہے سیما ٹھیک ہے کوٹا بھی کچھ اس پر کارستیت ہیں تو یہ کیا کرتی ہے کہ دو بار سوتی ہے کسی راجے کی سیما کو تو کوٹا اور چٹوڑ گڑھ دو ایسے راجے ہیں جن کی سیما ہے وہ مدع پردیش کو دو بار سیما بناتے راجستان کا جو راجے کے ساتھ دو بار سیما بناتا ہے 婆ی اے راجستان کا زلہ جو راجے کے ساتھ دو بار سیما بناتا ہے وہ ہے کوٹا کوٹا ہے وہے وکڑی دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ ہونے کارن یہ دو بار سیما بناتا ہے بیلوڑا بیلوروڑا چٹوڑ گڑکو دو بھاگوں میں وکڑی کرتا ہے Ms. چٹوڑ گڑکو دو بھاگوں میں وکڑی کرتا ہے انتی اشرا سے دیس سیما کی بات کردئے تو سروادک سیما ہے وہ جھلاواڑ یعنی مدی پردیش کے ساتھ لگتی ہے اور سب سے کم ہے وہ باڑ میر گجرات کے ساتھ لگتی ہے اب تھوڑا ریپیٹ کر لیتے ہیں انتراشتر سیما کی بات کریں تو انتراشتر سیما کے سروادک لگتی ہے چار سو سٹھ کلومیٹر کس کی جسل میر کی اور سب سے کم کس کے لگتی ہے وہ لگتی ہے ایک سو اڑھ سٹھ کلومیٹر کس کی بی کانیر کی سب سے کب بی کانیر کی اور سب سے زیادہ اس کی جسل میر کی چار سو سٹھ کلومیٹر اب انتراشتر کی بات کریں تو مدی پردیش کے ساتھ جھلاواڑک سروادک سیما لگتی ہے اور سب سے کم لگتی ہے باڑ میر گجرات کے ساتھ پتچیس جلے ہیں وہ سیماورتی جلے ہیں تیس جلے ہیں وہ انتراشتر سیماورتی جلے ہیں انتراجی کا مطلب پتچیس میں سے دو جلے ایسے ہیں جو انتراشتری بھی بناتے ہیں اور انتراجی بھی بناتے ہیں چار جلے ہیں وہ انتراشتر سیماورتی تھے جبکی دو ایسے جلے ہیں گنگا نگر اور باڑ میر جو انتراجی بھی بناتے ہیں اور انتراشتر بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آٹھ نمبر پوئنٹ آٹھ جلے ہیں جو راجستان کے بی ایک جلے جو انتہ اس تلیہ سیماورتی ہے انتائیس تلیسیمہ مطلب راجستان کا ایک ایسا جلہ جو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دیکھیں جودہ بونٹو راجہ آز نا پا دو پا دو ہے یہ الگ الگ ورڈ لینا ہے نیک قسم ملی طرح سے جودپور بندی ٹونک راجسمند اجمیر ناغور پالی اور دوسا اجمیر چتوڑگڑ کے ساتھ راجستان کا دوسرا بھی کھنڈی جلہ راجسمند اجمیر کو دو بھگو میں بھی کھنڈی کرتا ہے اس کا جلہ مکھیلے اس کے نام سے نہیں ہے کس کا جلہ مکھیلے راجسمند کا راجنگر راجسمند کا جلہ مکھیلے پالی راجستان میں سروات جلوں کے ساتھ سیمہ بناتی ہے یعنی آٹھ جلوں کے ساتھ آٹھ جلے کون کون سے ہے وہ ہے زودپور، ناغور، ازمیر، راجسمند، ادیبور، سیروہی، جالور اور باڑھ میر ناغور، ناغور سرواتی سنباغ مکھیلوں کے ساتھ سیمہ بناتا ہے ناغور کل چار جلہ سنباغ مکھیلوں کے ساتھ سیمہ بناتا ہے زودپور، زودپور اور بیکانیر کے ساتھ سیمہ برطی ویواد، مانگرڈ ہیلز ویواد ستی ہے بانسوڑا میں ویواد ہے راجستان اور گجرات کے مدی بجٹ دوزار اٹھارہ گونیس میں اس کے وقاس کے لیے سات کروڑ روپے کا پرستہ ہو رکھا گیا کس میں؟ دوزار اٹھارہ گونیس میں اب دوزار بیس اکیس کا جو بجٹ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو اپٹیٹ دے دوں گا کہ اس ویسے میں کیا کہا گیا تو آج تک جو بڑا ہے وہ یہی تک اور اس کے بعد نیکس جو ہمارا ٹوپک ہوگا اور راجستان کی اہتیازی کے بارے میں پڑھیں گے تو آج یہی تک اور نیکس دیکھیں گے ان سبی کو تو ایک بار ریپیٹ کر لینا اور نوٹ کر لینا بہت ہی اچھا اور وشتی ضرور سے پورے اس لیبس کو ایک ترد کیا گیا ہے تو اچھا لگی تو تھنکس حلاظ ہے اچھا لگی تو اچھا لگی تو چھا لگی تو موسیقی